ناظرین کو سلام و عدد آپ میں ہوں انور سرپا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لدہ اس گاڑی کا مالک اگر کوئی شائر ہو تو یوں سوچ رہا ہوگا بہت سنتے آئے ہیں ایکسیڈنٹ کا آج کل لیکن کلیجہ مو کو آ کر اس موٹ سے ہم نکلے دو دن پہلے اس گاڑی کا اس موٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پشکم کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے شکایت کرنے پاہلے ہم یہاں پہ ریپورٹ کرنے آئے ہیں یہ ایک بلائنڈ سپورٹ ہے جہاں پہ کئی بار ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور تین چار دن پہلے ایک اور صاحب کا بھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا بھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہاں پہ پشکم کے کچھ سرکردہ لوگ ہیں جو ہمیں اس سپورٹ کے بارے میں یہاں پہ جو ان کے مشکلات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے پیش ہے وائس آف لدہ کی یہ ریپورٹ ابھی ہمارے ساتھ پشکم کے کچھ سرکردہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں نے کیا مشاہدہ کیا کیونکہ یوٹی لڈاک ٹرافک پولیس کا بھی اس موڈ کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ایسے بلائنڈ سپورٹ ایکسیڈنٹ پرون ایریا بول کے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں یہاں سے آتے جاتے ہوئے موڈنے میں کافی مشکلات ان کو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے کیا دیکھا انور صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکال کے اس مشکلات کو دیکھنے کے لیے اس کو منظران پہ لانے کے لیے آپ یہ در تشریلہ ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ایسا جگہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم بلان کروا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے مہینے میں دو چار چھوٹے موٹے حادثے تو ہوتے رہتے ہیں میجر حادثے تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بہت سارے یہاں پہ کیجولٹی بھی ہو چکے ہیں بہت سارے ڈیٹ بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم نے کئی بار ایڈمیسٹیشن کو اور اپنے بکن کے آثارٹیز کو بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے اس قراروں کو تھوڑا سا وائٹ کرنے کے لیے مہرابی تک اس پر کوئی ایکشن ابھی تک نہیں اٹھایا ابھی ہم آپ کے مادیام سے یہ ایڈمیسٹیشن سے کنسن آثارٹیز سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے یہاں پہ تھوڑا سا پریورٹی پہ اس کو تھوڑا وائٹ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی حادثہ نہ ہو یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کا جو گھر ہے وہ ایک دم روڈ کے نیچے ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کو بھی کئی بار نقصان ہوا ہے آپ کیا بتانا چاہیں گے آپ روز یہاں پہ چلتے ہوں گے تو آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں آپ روز ڈرائو بھی کرتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا جی ہم نے بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں کہ سال میں چار پانچ اکسٹر تو یہاں پہ ہوتے رہتا ہے اور یہ جو چار پانچ لیوٹ کر جو سٹریچ ہے وہاں سے لے کر کربتان کا یہ بہت ہی ایک سٹریٹل پرون ایریا ہے اور جیسے کہ ہمارے پانچ صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارا اکسین یہاں پہ انہوں نے ویڈیس بھی کیا ہے تو ایڈویسٹرشن سے بھی گزارش کی ہے بہت بار گزارش کی ہے پھر بھی انہوں نے اپنے کاغنسس میں نہیں لیا ہے ہم پھر سے ان سے التجا کرتے ہیں کہ جل سے جل ان ایریاز کو جو اکسین پرون ایریا سے ان کو سٹریٹ کر دیا جائے تاکہ آگے آنے والی وقتوں میں بہت اکسین کم ہو ہمارے ساتھ یہاں پہ علیہ صاحب بھی موجود ہیں علیہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آج آپ کا صبح آنا جانا یہاں سے رہتا ہے آپ نے کیا دیکھا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے جی جی شکریہ جیسے ابھی ہمارے نائب سرپنٹ صاحب نے بتایا کاغن محسن صاحب نے اور یہ کازغر صاحب ہے جو بلکل ان کی نیچے گھر ہے شاید آپ ان کا بھی گھر کا فوٹو یا ویڈیو لے سکتے ہیں تو یہاں سے ابھی تک ایک آرمی کا گاڑی ایک ٹرک اور ایک ٹینکر ریسنلی وہ مجھے بھی معلوم ہیں اس کے بعد چھوٹے تین چار گاڑیاں گیا ہے بہت سارے کیجوالٹیز ہوا ہے اور ڈیت بھی ہو گیا جیسے ابھی ہمارے نائب سرپنٹ صاحب نے بتایا تو یہ جو موٹ ہے جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ ٹریفک پولیس نے بھی ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ بلکل بلائنڈ کرو ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً جو ہے ایٹی پرسن روڈ ایکسڈن ہے روڈ انجنیرین خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا جیتا جاگتا مثال یہ موٹ ہے جیسے اس کے پیچھے آگے ایک ہمارا بریچ ہے اس کے نیچے اگر ابھی جا کے آپ دیکھو کہ ایک تینکر نیچے پڑا ہوا ہے تو جیسے آج ہمارے رضی اونربل بی ڈی سی اور کانسلر اور ہمارے نائب سرپنٹ صاحب سے ڈی سی صاحب سے اسی سلسلے میں ملا ہے کیونکہ دو دن پہلے ہی ایک ایکسڈنٹ ہوا یہاں پہ ایک شیعق نشار کر کے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ ایکسڈنٹ کیسے ہوا میں اتنا سپیٹ میں نہیں تھا لیکن میرا گاڑی آگے ہی نکل گیا تو ان کا غلطی نہیں ہے میرا ہی غلطی ہے لیکن ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے جہاں تک لگتا ہے یہ روڈ انجنریاں خراب ہونے کی وجہ سے ہیں تو ہم یہی امید کرتے ہیں اور ڈی سی صاحب سے بھی جو ڈسٹرک روڈ سیپٹی کمیٹی کی چیئرمن بھی ہے تو ویسے ہمارے جیسے بی ڈی سی اور کانسلر اور نائب سرپنٹ صاحب وہاں جا کے بول کے آئے ہیں اور ہمیں امید ہو جلدی قدم اٹھائیں گے تو یہ جو روڈ ہے اس کو جلدی بنانے کی ضرورت ہے ادر وائز اس میں بہت کیجوالٹیز ہوگا ابھی یہ جو دو چار ٹرک جا رہے ہیں ابھی یہاں ہمیں تو سلو نہیں تو یہ روڈ انجنریاں کی وجہ سے باہر ہی نکل جاتا ہے تو باقی یہاں سیبی نے بتایا تو اس کو جلدی ٹھیک کرے گا تو فیچر میں ایکسڈنٹ ٹھیک رہے گا ادر وائز یہاں پہ بہت کیجوالٹیز ہے ہم لوگ بہت ملد بڑے سہمے ہوئے رہتے ہیں اس موڈ کے خاص کر جو نیچے رہتے ہیں تو یہاں سے چلنے میں بہت مشکلات ہے باقی بزرگ بھی بتائیں گے ان کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے انہوں نے زیادہ دیکھا ہے یہ جو سا ہے پیانتا مہربانی دی کلتا اس کیوت پی ت آپ کو زیادہ دیا سلیست بتا پوست قلات کم سلی سلصل Celine مغلت جسбу یا سلصل سلصل سل ras آئے دن یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اگزیکیٹنگ ایجنسی کو چاہیے کہ اس موڈ کو تھوڑا کاٹیں اس کو تھوڑا سیدھا کرنے کی کوشش کریں مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں